اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے میں بھی آپ سب کی دعاوں سے خیرے سے ہوں اچھا دوستو یہ ابھی ہم ناران بزار میں ہیں ناران بزار سے ہم جا رہے ہیں بابوسہ ٹاپ کی طرف ناران سے بابوسہ ٹاپ تقریباً 70 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے اور اس ڈسٹنس کو دیکھتے ہیں کہ کتنا ٹائم لگتا ہے کبر کرتے ہوئے یہ اس راستے میں بہت خوبصورت مقامات آتے ہیں بہت خوبصورت گاؤں آتے ہیں بٹا کنڈی آتا ہے اس کے علاوہ بھی اچھے اچھے خوبصورت ترین گاؤں آتے ہیں اور بہت زیادہ وارٹر فالز بھی آتی ہیں ہم آپ کو انشاءاللہ اس کا ویزٹ بھی وارٹر فالز بغیرہ کا ویزٹ بھی کروائیں گے اور آپ کو بابوسہ ٹاپ لے کر جاتے ہیں اس وقت یہ اکتوبر کا مہینہ چل رہا ہے درختوں کے پتے جیسا کہ جھڑ چکے ہیں اتنی زیادہ گرین گری تو نہیں ہے لیکن درختوں کے پتے جو ہیں وہ پیلے پڑ چکے ہیں تو ابھی ہم نران سے ہی نکل ہی رہے ہیں یہ نران کا بزار تقریباً اینڈ ہونے والا ہے یہ بہت ہی بڑا بزار ہے اور یہاں پر ضروریتیں زندگی کی ہر چیز آسانی سے مل سکتی ہے اب یہ تقریباً اینڈ ہو گیا نران بزار اور یہ سائٹ پہ ایدھر بورڈ لگے ہوئے ہیں اور مختلف جگہوں کا فاصلہ یہاں سے ان بورڈز پہ بھی ویزہ کیا گیا ہے تو یہ بزار ختم ہو چکے ہیں درختوں کے پتے جو ہیں گر چکے ہیں مکمل طور پہ اور یہ جو پتے کڑے ہوئے ہیں وہ بھی سرد پڑ گئے ہیں تو بہت ہی خوبصورت ترین مناظر ہیں تو ہمارے ساتھ رہے گا تو لے چل دیں آپ کو بابوسا ٹاپ اچھا دوستو یہ ہم بٹا کنڈی پہنچ چکے ہیں اس مرتبہ شہتے یہاں کی سڑک بہت ہی خراب ہوئی پڑی ہے یہ شہتے لگ رہا ہے کہ زیر تعمیر ہے اور اس کی وجہ سے اس کی رونک بھی تھوڑی سی اجڑی اجڑی سے لگ رہی ہے ورنہ یہ بہت خوبصورت قسم کا گاؤں ہیں بابوسا ٹاپ راستے میں جاتے ہوئے لیکن ابھی در تعمیراتی کام شہتے کنسٹرکشن وغیرہ چل رہی ہے اس وجہ سے اس کی خوبصورتی اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی کے ہوتی ہے ہمیشہ یہ آپ کے سامنے ہی ہے دیکھیں سڑک بن رہی ہے اس کی دوسری کنسٹرکشن بھی اس کے دریاں چل رہی ہیں تو اس کے آگے جل کھڑن آئے گا جل کھڑن کے آگے بے سالت ہے اور بے سال کے آگے لالو سر دودھی پترس نیشنل پارک آئے گا اور اس کے آگے پی رہا تھا بابوسر ٹوپ تو بابوسر ٹوپ پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا سین ہے تو یہ ابھی دیکھیں سامنے ہی ہے کنسٹرکشن جا رہی ہے تو جس کی وجہ سے یہ زیادہ بہتر نہیں لگ رہا جتنا کہ یہ ہمیشہ کتنا ہوتا ہے یہ بہتر جتنا یہ ہمیشہ خوبصورت نظر آتا ہے اتنا خوبصورت نظر نہیں آ رہا اچھا دوستو یہ راستے میں ہمیں ایک چھوٹا سا واتر فال نظر آیا ہے دیکھ کافی انچائی سے آ رہا ہے پہاڑ کی بلکل چھوٹی سے تقریباً بہہ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ نیچے برف بھی آ رہی ہے یہ دیکھیں اوپر سے پہاڑ کی چھوٹی سے آتا ہوا ہے یہ قریب سے یہ دیکھیں یہ برف بھی اس کے ساتھ ساتھ بہہ رہی ہے تو یہ بابوسر ٹوپ لولوسر سے تھوڑا سا پہلی ہے بیسل کراس کر کے وہاں پر یہ واتر فال ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے بہتا ہوئے روڈ کراس کر کے نیچے کی طرف جا رہا ہے یہ روڈ کراس کر کے موسیقی 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 اچھا دوستو یہ راستے میں ہمیں ایک گلیشر نظر آئے جو کہ بہت ہی بڑا نظر آ رہا تھا اس لئے ہمیں سوچا کہ اس کو بھی اپنے کیمرے میں کیچ کر لیں وہ دیکھیں یہ اوپر سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور اوپر سے یہ نیچے کی طرف آ رہا ہے اور ساری یہ برف ہی برف جمع ہوئی ہے یہاں پر اور یہ کافی بہت بڑا آگے دیکھیں آگے بھی ہے یہ کافی بڑا سر ہے یہ برف کو کٹ کے راستہ بھی کلیر کیا گیا ہے یہ پہلے یہ سننے میں ہے کہ یہ روڑ تک برف پھیلی ہوئی تھی اور راستہ بھی بند تھا تو ابھی یہ سڑک سے برف اٹھا دی گئی ہے لیکن برف ابھی بہت زیادہ پڑی ہوئی ہے یہاں پر تو چلیں دوستو آگے کی طرف چلتے ہیں آگے بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا سین ہے آگے لولو سار آتا ہے وہاں پر جا کے دیکھتے ہیں اچھا تو دوستو یہاں سے اب شروع ہو گیا ہے لولو سر دودھی پت نیشنل پرک آگے لولو سر جھیل آئے گی اس کے آگے یہاں سے علاقہ شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں انتہائی خوبصورت ہے پانوں پر برف کرنا بھی شروع ہے ابھی اکتوبر کے مہینے میں تو یہاں سے یہ دیکھیں جھیل کا پانی لولو سر جھیل کا پانی ہوتا ہوا دریا کنار کی طرف جا رہا ہے اور اس پل سے ہم گزر کے اوپر آئے ہیں یہ آگے جاتے ہیں لولو سر جھیل کے پاس سے آپ کو اس کے ویوز دکھاتے ہیں یہ دیکھیں پہاڑوں کی چوٹیوں نے سفید چادر اڑنا شروع کر دی ہے یہ ابھی اکتوبر کے مہینے میں یہ حال ہے تو نیکسٹ انشاءاللہ دیکھیں دس پندرہ دن میں پتہ نہیں یہاں پر کتنی برف ہوگی تو یہ سامنے ابھی ہم یہ پکنی ہے کہ پوائنٹ ہے جہاں پر کھڑے ہو کہ لولو سر جھیل کا نظارہ کیا جاتا ہے یہ ہم بھی اس کے قریب پہنچ چکے ہیں وہاں پر رکے ہیں تو یہ دیکھیں جھیل کا پانی سامنے برف پہاڑوں سے برف پگھل کے جھیل کے پانی میں شامل ہو رہی ہے اور یہی پانی پھر آگے دریائے کنار کی طرف جا رہا ہے ابھی تو برف تھوڑے سی کام پڑھی ہوئی ہے کیونکہ ابھی برف برف پر نہ سٹارٹ ہوئی ہے تو یہ جب نومبر بسمبر ہوگا تو یہاں پر مکمل طور پر برف پڑ جاتی ہے اور یہ بالکل سفید نظر آتے ہیں پہاڑ تو یہ دیکھیں ابھی آگے جا رہے ہیں بابوسر ٹوپ کی طرف تو ہم وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا سین ہے اب لولو سر سے آگے کی طرف چل پڑے ہیں موسیقی موسیقی اچھا جی یہ سامنے دیکھیں برف کی وجہ سے کچھ راستہ خراب ہوا پڑا ہے یہ گاڑی بھی اس برف میں پسی ہوئی ہے ہم بھی جا کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا کیا بنت ہے ان کی تو بڑی گاڑی ہے شاید وہ نکل آئے اور ہمارے پاس تو بھئی آلٹو چھے سو ساٹھ سی سی ہے تو دیکھتے ہیں کہ ہمارا کیا بنت ہے ہم سے پہلے یہ آگے بی آر بھی جائے گی اور اس کی پیچھے ہم جاتے ہیں تو آپ کو لائف دکھاتے ہیں کہ ہم کیسے نکلتے ہیں اس سے اب یہ گاڑی بھی وہاں سے آرہی ہے سامنے سے دیکھتے ہیں اس کا کیا بنتا ہے اور یہ بھی تقریباً نکل ہی ہے یہ آسانی سے اب آگے یہ جا رہی ہے تو اس کے پیچھے پھر ہم بھی جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیسے نکلتے ہیں یہاں سے اچھا جی نکل آئے ہیں آسانی سے نکل آئے ہیں کچھ زیادہ مشکل نہیں اٹھانا پڑی یہ برف کی وجہ سے یہاں پر کچھ راستہ خراب ہوا پڑا ہے کچھ دن پہلے یہاں پر برف پڑی ہے تو جس کی وجہ سے یہ سارا روڈ بلوگ تھا اوپس کچھ برف اٹھا لیا اور باقی گاڑیوں کی وجہ سے یہ خود بغود یہ راستہ بن گیا ہے یہاں سے نکلنے کا یہ کافی دور تک یہ پڑی ہوئی ہے برف تقریباً ہاف کلومیٹر سے بھی زیادہ تک یہ سڑک ایسے بنی ہوئی ہے یہاں پر گلیشر گلیشر کی وجہ سے تو ابھی آگے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ آگے کیا سین ہے یہاں تک تو برف سے اس تقبال ہو رہا ہے ابھی آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا سین ہے ہمبابوسر ٹوپ کے تو آگے سے بھی ایک گاڑی آ رہی ہے لیکن وہ رک نہیں رہا تو یہ دیکھیں ایسے لوگ بھی آپ کو یہاں پہ ملتے ہیں جو دیکھیں گے کہ بھئی اس کو پہلے نکلنے دیں یہ ایسے نہیں سوچیں گے دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے اب یہ وہ بھی بیٹھے ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں موسیقی 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 اچھا تو دوستو فائنلی یہ بابوسر ٹوپ پہنچ چکے ہیں یہاں پر آپ گاڑی پارک کرنے سے پہلے دردر دیکھ لینا کہ بھائی کوئی اس جگہ کا بلی وارث تو نہیں آجاتا کیونکہ یہ یہاں پر آپ کو گاڑی کھڑی کرنے تو دے دیں گے لیکن جب گاڑی آپ واپس لینے آئیں گے تو آپ سے چار سو پانچ سو رویہ مانگ لیں گے پارکنگ کا تو اس لئے پہلے آپ نے کوئی مناسب جگہ دیکھ کے بابوسر ٹوپ پہ گاڑی پارکنگ پہ لگانی ہے تو اس لئے ہم بھی مناسب جگہ کے چکروں میں یہ تھوڑا سا آگے جا کر لگا رہے ہیں یہ یہاں پر تاکہ ادھر سامنے ہم نے یہاں پر ویڈیو بھی بنانی ہے اور گاڑی بھی ادھر ساتھ ہی لگا لیتے ہیں تو یہاں پر نینجوائی بھی کرتے ہیں تو آپ لوگ بھی گاڑی اپنی کسی مناسب جگہ پر یہاں پر پارکنگ لگانا تو بابوسر ٹوپ پہ دیکھیں یہ ہلکی ہلکی برف پڑی ہوئی ہے یہ آپ کے سامنے ہی ہے ہاں جی جمیل بھائی آپ کو سردی نہیں لگ رہی نہیں بہت ہی اچھا ملکہ برف پاری ہے یہ سردی نہیں لگ رہی سردی آپ نے کچھ پینا بھی نہیں ہوا کیوں نہیں سردی لگ رہی بس ماشاءاللہ ہماری سیاد بہت اچھی ہے اچھا بھی جمیل بھائی گیرن کی سیاد بہت اچھی ہے یاسر آپ کو سردی لگ رہی ہے بلکل بلکل ہاں جی امتیاز آپ سناؤ سردی لگ رہی ہے نہیں لگ رہی اس نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے اچھا سیشان آپ کو لگ رہی ہے سردی نہیں سردی یار اتنی ہوا چل رہی ہے میں تو کام پڑا ہوں سردی سے یاسر یہ میرا موبائل پکڑو میں جیکٹ پہنو اپنی جیکٹ آپ کو یہیییییییییییے آپ کو نور واڈ تبارے میرے دور سے میں نے جیکٹ کی اچھا کیونکہ یہاں پر سردی پرداشت نہیں ہے اور شال میں جو سردی ہے شال میں جو سردی ہے شال میں برداشت ہونی ہے سردی نہیں تھی وہ یہاں پر میرے خیال سے کوئی تمپریچر ہوگا کوئی دو تین کے قریب ہوگا یا پانچ دکریس ان دکریٹ ہوگا یہاں پر پہنچے ہیں چاروں طرف برف ہی برف ہے یہ اس طرف میں آپ کو دکھا دوں یہ جب میں پچھلی مرتبہ آیا تھا تو اس وقت اس جگہ پر برف جمی ہوئی تھی یہ ساری یہاں پر برف ہی تھی تو ابھی شہد برف کم ہے تو اس وجہ سے یہاں پر برف نہیں ہے تو بعد میں شہد ہے ابھی برف باری سٹارٹ ہو کی تو لیکن اس طرف سے میں بھی آپ کو دکھاؤں تو اس طرف سے ابھی کرین ہی ہے یہ یہ یہاں پر یہاں پر دیکھیں یہاں پر دیکھیں یہاں پر دیکھیں تو ابھی تھانڈ بہت زیادہ ہے چلتے ہیں میں جاتا ہوں کئی جگہ پر نا ابھی چائے یا کافی بغیرہ دیکھتے ہیں مل جاتی ہیں تو تھانڈیتنی ہے کہ بس میں آپ کو بتا نہیں سکتا ناک دیکھیں تو لال ہو رہی ہے ریڈ ہو رہی ہے اور ابھی میں شہل بھی لے لے تا ہوں ساتھ کیونک سردی یہاں پر برداشت نہیں ہو رہی تو چلتے ہیں کہ کافی بغیرہ پیتے ہیں یا چائے بغیرہ کوئی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے دوستو میرے ساتھ رہیے گا آگے بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر ہم ایک جگہ پہ پہنچے ہیں یہ بھائی کس کے پاس پکوڑے بھی ہیں بھائی جن چائے ہیں ہے چائے چائے ہیں سر پکوڑے کس طرح کلو دے رہے ہیں چار سو رو پہ کلو ہے سر یہاں سے چار سو رو پہ کلو پکوڑے چائے کا کپ ک کتنے کا ہے چائے پچاس رو پیٹے کپ ہے سر پچاس رو پہ کپ ہے سر کن سے دودھ کی چائے intervention PE έχει پالپرز آپ کو کپ ہے julpex یہ یہاں پر چار سو رو پہ کلو پکوڑے ہیں سر چیپس کس طرح دے رہے ہیں چیپس کیونکتوں سے ہے چیپس بھی چار سو رو پہ کلو ہے سر پچاس رو پہ کلو چcient можешь کو پہ پچاس لپہ کلو ہے سر چپس بھی چار سو رو پہ کلو ہے سر تو یہاں پر بہت سارے کھڑے ہوئے ہیں یہ میں آپ کو ساتھ دکھا بھی دوں تیرہ ہزار سات سو فٹ کی بلندی پر ہے یہ تیرہ ہزار سات سو فٹ بلندی پر یہ بہت سا ٹوپ کی بلندی ہے یہاں سے آگے چلاس کا فاصلہ کیلکت کا فاصلہ کاشراب کاشگر تشکند بیجنگ چین کے تین شہر بھی اور پیچھے ناران کا ہے اچھا جی یہ میں اور میرا کزا نبی گرمگرہ انڈین جو ہے کر رہے ہیں